اتر پردیش قبر میں کسی نہ کسی کا حبیب ہے ہر مقبرے کو تاج محل کہہ لیا کرو زوردار تعلیوں سے استقبال کرے حاضرین اکرامی آج کا یہ مشاعرہ اور مشاعروں سے مختلف ہے اس مشاعرے میں جو یہ مشاعرہ ہے یہ نیمی استاد یعنی راہل بھائی کے والد محترم کے نام سے منصوب ہے میں ان کو خراجہ یقیدت پیش کرتا ہوں اور میں یہ چار مسئلے پڑھتا ہوں سمات فرمائے نہ جانے کس جہاں کا ہو گیا ہے بھائی جو یہ پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کس جہاں کا ہو گیا ہے کیا کہنے بھائی جو روشن تھا ستارہ کھو گیا ہے جو روشن تھا ستارہ کھو گیا ہے جسے اہل سخن کہتے تھے نیمی جگہ کر ہم کو خود وہ سو گیا ہے جگہ کر ہم کیا کہنے کیا کہنے بھائی جو روشن تھا ستارہ ہمارا ہندوستان ہم لوگوں نے اس کو آزاد کرایا ہم پیدا یہی ہوئے اور یہی ہمیں دفنونا ہے اگر کوئی ہمیں کچھ کہے تو وہ غلط ہے وہ غلط سوچ ہے ان کی میں یہاں سے چار مصروں پڑھتا ہوں سمات فرمائے مسئلتا ہے اور بہت اچھی نظامت کر رہا ہے ہمارے اسماعیل نظر صاحب میں ان کے لئے بھی ایک بار مبارک بات پیش کرتا ہوں اور زوردار تعلی بجائے اسماعیل نظر صاحب سے لئے تامنے گل کو تو نہ پاک نہ ہونے دیں گے اٹھنے دیں گے نہ نظر کوئی وطن کی جانب اٹھنے دیں گے نہ نظر کوئی وطن کی جانب ہم تیرنگے کا جگر چاک نہ ہونے دیں گے ہم تیرنگے کا جگر چاک نہ ہونے دیں گے واہ 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 بھائی واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے زندہ آواز زندہ ہونے دیں گے کہ دھوپ غموں کی دور ہمیشہ رہتی کیا کہنے واہ 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 میرے گھر ممتا کی ندیاں بہتی ہے میرے گھر ممتا کی ندیاں بہتی ہے اپنی عمر سے میں آدھا ہو جاتا ہوں مجھ کو ماں جب میرا بچہ کہتی ہے مجھ کو ماں جب میرا بچہ کہتی ہے اور یہ چار مشرے میں آتا کی جی کہ بھیگ کے ٹکڑوں پر بھی پلنا پڑتا ہے واہ واہ لاچاری میں زہر نگلنا پڑتا ہے اٹھ جاتا ہے باپ کسایا جب سر سے بھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے بھولوں کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے اور کی کر کیا ہے کیا ہے سندل بھول گئے تاٹ کے تم چکر میں مخمل بھول گئے کس کے قدموں میں ہے جنت یاد نہیں بیوی آئی ماں کا آنچل بھول گئے بھائی کیا کہنے کیا کہنے بہت دو شکریہ بہت دو شکریہ جی میں حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں بہت دو شکریہ کہ کی کر کیا ہے کیا ہے سندل بھول گئے تاٹ کے تم چکر میں مخمل بھول گئے کس کے قدموں میں ہے جنت یاد نہیں بیوی آئی ماں کا آنچل بھول گئے بیوی آئی ماں کا آنچل بھول گئے ایک مطلع دو تین شیئر پڑھوں گا ڈائیز بہت محتبر ہے ہماری ڈائیز پر ہندوستان کے وہ مقبول شاعر جن کو وسیم راجوپوری کے نام سے جانا جاتا ہے وہ یہاں تشریف پرکتے ہیں میں بہت مبارک بات پیش کر اور خوش نصیبی ہے میری کہ میں بڑے بھائی وسیم راجوپوری کی یہاں جو وہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں مشاہرہ پڑھاؤں یہ میرے فخر کی بات ہے ایک مطلع دو تین شیئر پڑھا ایک مطلع دو تین شیئر پڑھا کہ گزارے جو میں نے تیری چاہتوں میں تیری چاہتوں میں گزارے جو میں نے گزارے جو میں نے تیری چاہتوں میں گزارے جو میں نے تیری چاہتوں میں گزارے جو میں نے تیری چاہتوں میں مجھے یاد ہے وہ زمانے ابھی تک مجھے یاد ہے وہ زمانے ابھی تک اور محبت سے ایک بار دیکھا تھا اس نے محبت سے ایک بار دیکھا تھا اس نے محبت سے ایک بار دیکھا تھا اس نے کہاں دل لگا ہے دھکانے ابھی تک کہاں دل لگا ہے دھکانے ابھی تک ایک مطلع دو تین شیر پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا مجھے راہل بھائی نے بتایا ہے کہ یہاں میری فیملی بیٹھی ہوئی یہ میرا پریوار ہے حالانکہ میں کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن جب ایسے لوگ ہوں پریوار کے ہوں تو وہاں گزارے بہت سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے میں یہاں سے ایک مطلع حاضر کرتا ہوں ادا کی یہ راہل بھائی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور آپ کے لئے بھی میں یہاں سے یہ پریوار کے خاندان کے لوگ ہیں بہت اس کو توجہ کے ساتھ آپ نے اگر غزل سن لیے دات کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ مند سے سن لینا اس کو کہ عمر بھر کے لیے وہ مجھے کیا کہنے درد کا سلسلہ دے گیا کیا کہنے کیا کہنے عمر بھر کے لیے وہ مجھے درد کا سلسلہ دے گیا عمر بھر کے لیے وہ مجھے درد کا سلسلہ دے گیا چھوڑ کر مجھے کو مجیدہ روے میں زندگی کی دعا دے گیا چھوڑ کر mجھے کو بہت بہت چھوبریا عمر بھر کے لئے وہ مجھے راؤن فائی میں غزر پڑھا عمر بھر کے لئے وہ مجھے درد کا سلسلہ دے گیا چھوڑ کر مجھ کو مجدھار میں زندگی کی دعا دے گا چھوڑ کر مجھ کو مجھے دھار میں کہ جو شجر پہ تھی شاہ خیحری بس انہی پر بہار آتی کیا کہنے واہ جو شجر پہ تھی شاہ خیحری جو شجر پہ تھی شاہ خیحری بس انہی پر بہار آگئی موسمیں گل بتاؤ مگر غم کے ماروں کو کیا دے گئے کیا کہنے واہ موسمیں گل بتاؤ مگر غم کے ماروں کو کیا دے گئے آپ کے لئے پڑھتا ہوں شیر کہ کیرچیوں کی ترہا بامو در کیا کہنے اب تو آنکھوں میں چھوڑنے لگے بامو در دروازے اور پھر کی کیرچیوں کی ترہا بامو در اب تو آنکھوں میں چھوڑنے لگے اب تو آنکھوں میں چھوڑنے لگے کیرچیوں کی ترہا بامو در کیا کہنے واہ تو آنکھوں میں چھوڑنے لگے خواب آنکھوں سے سب چھین کر وہ مجھے رت جگہ دے گا آنکھوں سے کیا کہنے کیا گیا بہت بہت شکریہ کرچیوں کی طرح بامدر اب دو آنکھوں میں چھبھنے لگے خواب آنکھوں سے سب چھین کر خواب آنکھوں سے سب چھین کر وہ مجھے رت جگہ دے گیا کیا کہنے ہے اور شام کا وقت بھی ہو چلا کیسے منزل ملے گی بھلا شام کا وقت بھی ہو چلا کیسے منزل ملے گی بھلا پاؤں بھی تھک گئے ہیں میرے ہو سلا بھی دغا پاؤں بھی تھک گئے ہیں میرے شام کا وقت بھی ہو چلا کیسے منزل ملے گی بھلا پاؤں بھی تھک گئے ہیں میرے ہو سلا بھی دغا دے گیا آپ آج کے مشاہرے اور قوی سنبیلن کو مشاہرہ میڈیا جو بومبے سے آپ کے ترمیان تشریف لائے ہیں وہ کوریج کر رہا ہے جس کو پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دکھائیں گے میں ایک شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا سنیں کہ مجھ کو جسے وفا کی رضا اس زمانے میں امید تھی کیا کہنے بھائی وافا مجھ کو جسے وفا کی رضا مجھ کو جسے وفا کی رضا اس زمانے میں امید تھی کیا کہنے غم کو آنچل کی وہ اور آ کر ہوا بھائی 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 زندہ بھائی زندہ بھائی